بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے فطر ایک سا گہوں کا دو شخصوں کی طرف سے ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا آزاد ہو یا گلام مرد ہو یا عورت سب کی طرف سے نصف نصف سا ہے بہرحال تم میں جو گنی ہو اس کو اللہ تعالی پاک کر دیتا ہے صدقے فطر ادا کرنے کی وجہ سے اور تم میں جو فقیر ہو اور پھر بھی وہ صدقے فطر دے دے یعنی غریب ہے محتاج ہے اس کے باوجود وہ صدقے فطر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس کے دینے سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے تو صدقے فطر ایک شخص کی طرف سے نصف سا اور اس کی مقدار ہے پونے دو کلو گے ہوں یا تو پونے دو کلو گے ہوں دیے جائے یا اس کی قیمت نکال کر دے دی جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کو فرض کیا ہے اور کیوں فرض کیا کہ روزے کو بے فائدہ اور فہش باتوں سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کو کھلانے کے لئے کہ اگر صدقے فطر نکالا جائے گا تو مساکین گوربہ کو فائدہ ہوگا اور رمضان میں روزوں میں ہم سے جو کتاہیاں ہوتی ہیں فہش باتے ہوتی ہیں بے فائدہ کلام ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں سے جو ہے صدقے فطر جب دیا جائے تو اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرماتے ہیں اور ان چیزوں سے ہمارے روزے گویا ساپ ہوتے ہیں تو گویا ہم سے روزوں کے درمیان جو کتاہیاں ہوتی ہیں اس کا بھی گویا یہ ایک قسم کا قفارہ ہے صدقے فطر اس لئے صدقے فطر کو ضرور نکالا جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کا ایک سا مقرر فرمایا ہے ایک سا خجور سے یا ایک سا جو سے اور حکم دیا ہے کہ وہ ادا کیا جاوے نماز عید میں جانے سے پہلے پہلی روایت سے معلوم ہو چکا کہ گہوں نصف سا دیا جاتا ہے کشمیس بھی نصف سا واجب ہے اگر کوئی شخص علاوہ ان چار چیزوں کے یعنی گہوں کشمیس ٹمر یعنی خجور جو کے دینا چاہے تو قیمت کا اعتبار ہے یعنی ان چیزوں کی قیمت کے برابر پس نصف سا گنڈم کی یا ایک سا جو کی جو قیمت ہو اتنی قیمت کے چاول وغیرہ دیے جاوے اور سا دو سو تیہتر ٹولے کا ہوتا ہے یہ اس کا ایک ناب بتلایا ہے لیکن اس وقت ہمیں جو ہے اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہمارے عالماء نے بہت آسانی کر دی بس اتنا آپ سمجھیں کہ گہوں سے دینا ہے یا اگر آپ کو کشمش سے دینا ہے تو اس صورت میں نصف سا ہے یعنی پونے دو کلو گہوں یا اس کی قیمت یا پونے دو کلو کشمش یا اس کی قیمت اور اگر کوئی خجور سے ستکے فطر دینا چاہے یا جو سے دینا چاہے تو اس صورت میں ایک سا اور ایک سا کا ہمارے اعتبار سے بنے گا سارے تین کلو پونے دو اور پونے دو ان دونوں کو پلس کرو تو اس صورت میں سارے تین کلو بن جائے گا تو اگر کوئی خجور سے یا جو سے ستکے فطر ادا کرنا چاہے تو سارے تین کلو خجور یا اس کی قیمت یا سارے تین کلو جو یا اس کی قیمت ادا کی جائے یا اس قیمت سے چاول وغیرہ کوئی اور چیز بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ قیمت دے دی جائے تاکہ گریب آدمی اپنی جو ضرورت اس سے خریدنا چاہے خرید سکے اصل مقصد ہے گوربہ کا تعاون مساکن کی مدد کرنا تو اس لئے قیمت ہی زیادہ بہتر ہے اب رہا یہ سوال کہ بھئی چار چیزیں بتلائی جا رہی ہے تو کونسی چیز دینا بہتر ہے تو وہ ہر آدمی کی حیثیت پر ہے مالدار آدمی ہے اللہ نے بہت دیا ہے تو خجور ہے جو ہے جو مہنگی چیزیں ہیں اس سے سٹکے فطرہ دیا جائے اور درمی یعنی نورمل آدمی بس گہوں سے ہی نکال دے تو اس کے لئے کوئی حرض نہیں بہرحال آدمی کی جو حیثیت جو سہولت چاہے گہوں سے دے چاہے جو سے دے چاہے خجور سے دے یا کشمی سے دے یا اس کی قیمت سے دے یہ آدمی کی حیثیت اس کی سہولت پر ہے البتہ اتنا خیال رکھنا ہے کہ گہوں اور کشمیس پونے دو کلو گہوں پونے دو کلو یا اس کی قیمت اور خجور اور جو سے نکالتے ہیں تو سارے تین کلو یا اس کی قیمت اچھا بہتر شکل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ستکے فطرہ ادا کر دیا جاوے یہ مستحب ہے اور بہتر ہے لیکن اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے نہ کر سکا تو بعد میں بھی دے وے اس میں کوئی حرض نہیں ہے بعد میں بھی دے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا ایک اور مسئلہ سمجھا لوں ستکے فطر سہیب نساب پر واجب ہے جیسا اپنی طرف سے واجب ہے اسی طرف باپ کے ذمہ اپنے نابالک بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے گو وہ کتنے ہی چھوٹے ہو بچے اگر نابالک ہیں تو نابالک بچوں کی طرف سے بھی ستکے فطر دینا یہ واجب ہے اور یہ باپ کے ذمہ پر آئے گا کہ باپ جو ہے بچوں کی طرف سے لیکن اس وقت جبکہ بچے نابالک ہو تو باپ ان کی طرف سے ستکے فطر ادا کرے گا لیکن بچے بالک ہیں صاحب نسابے تو پھر بچوں کو ہی جو ہے اپنا ستکے فطر نکالنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کرنی چاہیے خیر یہ ستکت الفطر کے تعلق سے چند ضروری مسائل تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين